بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ عصوة حسن صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علا حبیبیکہ خیر الخلق کلہیم یا اکرم الخلق مالی من الوزو بھی سواکہ عند حلول الحادث عمامی ربی صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علا حبیبیکہ خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعما نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعظم شانوہو کی حمد و سنا اور حضور پر نور شافیع یوم النشور محسن انسانیت عصوہ آدمیت سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابی ہی و بارک و سلم کہ دربارِ گہربار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہِ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں فحمدین کے اس پروگرام میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے عربابِ فکر و دانش نہیت ہی محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ سراتِ مستقیم کی دعوت پر ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کا پیغام میسر آرہا ہے میری دعا ہے خلقِ کائنات جلل جلالوہو اس کاروان کو مزید و روج عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائیں ہماری گفتگو کا آج موضوع یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ مطہرہ کا ہر گوشہ ہی بڑا تابناک اور نرالہ ہے لیکن وہ لمحہ کتنا پرنور ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے دربار میں حاضری دے رہے ہوں گے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اتنا عظیم ہے کہ اس میں ہمارے لئے اجالے ہی اجالے ہیں خلقِ کائنات جللہ جلالہ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا سورہ احزاب میں خلقِ کائنات جللہ جلالہ کا یہ فرمان ہے آیت نمبر بائیس کہ یقیناً تمہارے لئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور یہ آیت ایسی جامعہ ہے کہ پوری سیرت اور تعلیمات کو اس نے اپنے احاتے میں لے رکھا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کر چلنے پھرنے میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرا رہے ہوں تو اس میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے جب نماز ادا فرما رہے ہوں تو اس میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے گویا کہ تمام تر اسلامی تعلیمات کو یہاں پر یک جا کر کے خالق کائنات جللہ جلالہو نے بیان فرما دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہر لمعہ اتنا پرنور ہے بالخصوص جب آپ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں تو وہ انداز کتنا ہی نرالہ ہوگا اور پھر خالق کائنات جللہ جلالہو نے قرآن مجید برحان رشید میں جو ہمیں حکم دیا ہے اپنی نماز کا تو اس کو بھی معین طریقے سے ادا کرنے کے لئے ہم پہ لازم کیا ہے رب زلجلال سورہ طاہہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر چودہ ہے کہ اگر تم میرے ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں آیت نمبر ایک سو اٹھانوے ہے خالق کائنات فرماتا ہے وَذْكُرُوْهُ كَمَا حَدَاكُمْ اللہ کو وہ ذکر پسند ہے جو اس کی تعلیمات کے مطابق ہو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اپنے طور پر جیسے کوئی کرنا چاہے خالق کائنات جللہ جلالہو اس کو پسند نہیں کرتا اسی کو پسند کرتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انداز اختیار کیا جائے تو نماز اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے اور پھر نماز کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سلو کمارائے تمونی اسلی جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے ہی تم بھی نماز پڑھو اور کمارائے تمونی کے اندر اس بات کی طرف لطیف نکتہ ہے کہ کما حق کو ہوں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ہم بھی ایسی پڑھ سکیں یہ تو ممکن ہی نہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس وقت بحثیت محبوب سجدہ کر رہے ہیں اپنے معبود کے محبوب ہونے کے لحاظ سے اس کے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں اور ہم کریں گے تو ہم بحثیت محب سجدہ کر رہے ہوں گے اس وقت سے فرما کمارئی تمونی جیسے تمہیں لگتا ہے یہ نہیں فرما سلو کماؤسلی کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں ایسے ہی تم بھی پڑھو فرما دیکھنے میں جس طرح تم دیکھ رہے ہو ایسے میرے افعال کی وہی اقتدا کرو اسی طرح کے افعال تم بھی کرو اگرچہ میرا قیام اس کا معنی اللہ کے دربار میں کچھ اور ہے اور تمہارے قیام کی حسیت اور ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو اس کا سجدے کا مقام اور ہے اور ہمارے سجدے کی حسیت اور ہے اس وعث فرما کمارئی تمونی تمہاری نگاہوں میں جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو اس جہت میں تم میری طرح نماز پڑھو ورنہ کوئی کس طرح ہم تو کروڑ نمازیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کی ہم پلہ نہیں کر سکتے اور ہماری نمازیں اس حیثیت تک نہیں پہنچتی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز پہنچتی ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام تر تعلیمات نماز کی متعلق دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت خشو سے خضو سے اور نہایت عدب سے نماز پڑھی جائے یہاں تک کہ حدیث جبریل میں جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا احسان کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبود اللہ کا انہ کا ترہ ہو تم اللہ کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یعنی اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو اور جس وقت یہ تصور غالب ہوگا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں تو پھر کس قدر دل موم ہو چکا ہوگا کتنی خشیت تاری ہوگی اور کتنا خوف تاری ہوگا فرما یہ تصور پختہ کر لو گویا کہ اور دوسرے مقام پر فرما دیا ساتھی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُوا فَإِنَّهُ يَرَاكَا اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَا تو یہ آداب سکھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ راستہ بتایا کہ نماز ایک چہتوں کا وقت ہے اور اللہ سے ملاقات کا لمحہ ہے اور خالق کائنات جلل جلالہو کی محبت کا یہ گلدستہ ہے یہاں تک ارشاد فرما دیا جعلت قررات عینی فی السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے ارہنی یا بلال بسلام اے بلال ازان پڑو اور مجھ کو راحت دو اور نماز سے راحت دو تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لئے اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ نماز کتنا اہم مرحلہ ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے اور اس میں ہر جہت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کا طریقہ ہمارے لئے ضروری ہے اس طریقے کے زیرے سایا جب نماز ادا کی جائے گی تو اس میں خالق کائنات جللہ جلالہ کا قرب بندے کو میسر ہوگا اور واقعی اس کے دل کو خالق کائنات جللہ جلالہ اپنی معرفت کی حلاوت اور چاشنی عطا فرمائے گا نماز کے ویسے تو سینکڑوں مسائل ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے موضوع کے لحاظ سے ہم صرف چند ایسے مسائل کو بیان کریں گے کہ جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ یقیناً وہی طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے تو یہ دلائل صرف اس جہت سے ہوں گے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ سنت کے عین مطابق ہیں اور یہ دلائل ہمیں یاد کرنے چاہیے کہ ہم جس موقف پر ہیں اور جو طریقہ ہے ہمارا وہ قرآن و سنت سے ماخوض ہے رہا یہ بات کہ دوسرے کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ہمارے پیش نظر نہیں لیکن اس موضوع پر بھی جب کسی کو ہم سے یہ تقاضہ ہوتا ہے تو ہم اس موضوع کے مطابق مناظرے کے لئے بھی تیار رہتے ہیں لیکن اس وقت ہمیں خود ہمارے اپنے طریقے کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں اور قرآن و سنت میں اس کی حیثیت کیا ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو جس وقت ہم سنت کے آئینہ میں دیکھتے ہیں تو تکبیرِ تحریمہ کے بعد بنیادی طور پر ہاتھ باندنے کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ کس مقام پر باندے جائیں تو اس سلسلہ میں ابو دعود شریف میں باب ودل یمنا علی الیسرہ کے اندر حدیث نمبر سات سو چھپن ہے کہ جس میں حضرتِ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں السنت ودل کف علی الکف فی السلات تحت السرہ کہ حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھوں کو نماز میں باندھا جائیں اور یہ قانون ہے محدثین کے نزدیک کہ جب صحابی لفظِ سنت بولیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ العلم کے باب ہیں اور جنہوں نے تربیتی آغوشِ نبوت میں پائی ہے وہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے نماز پڑھتے ہیں جب سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرتِ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دن نماز پڑھنا شروع کی اس وقت کے جو نمازی اور مقتدی ہیں حضرتِ علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے متصل ہاتھوں کو باندھا جائیں ایسے ہی حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ بھی بڑا مستند نام ہے روایتِ حدیث کے لحاظ سے اور یہ حدیث نمبر سات سو اٹھاون ہے ابو دعوش شریف میں اَخْزُ الْاَكُفِّ عَلَا الْاَكُفِّ فِسْسَلَاتِ تَحْتَ السُّرَّةِ کہ انہوں نے کہا کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کر اس کو ناف کے نیچے باندھا جائے یہاں تک کہ جامع ترمزی میں حضرتِ امامِ ترمزی حدیث نمبر دو سو بامن کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ اس میں تو کچھ لوگوں کا نکتہ نظر یہ ہے کہ کیا ناف کے اوپر متصل باندھے جائیں یا ناف کے نیچے متصل باندھے جائیں یہ بعض نے اس رائے کو اختیار کیا کہ ناف کے اوپر متصل باندھے جائیں لیکن امامِ ترمزی یا دیگر کسی محدث نے سہا کے اندر اس کو اس انداز میں کہ جس کو سنتِ صحیحہ قرار دیا گیا ہو اور وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جو حدیثِ صحیح مرفو سے ثابت ہو اسی کو سنت کہا گیا ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ زیرِ ناف باندھے جائیں اور دائیں ہاتھ بائیں کی اوپر رکھ کر جس طرح کے انگلی سے اور انگوٹے سے ہلکا بنایا جاتا ہے اور پھر ہتھیلی ہتھیلی کے اوپر اس طرح رکھی جاتی ہے تو یہ ہاتھ متصل زیرِ ناف باندھنے چاہیے اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا ہے کہ وہ کون کون سے مقام ہیں کہ جن کے اندر رفع یدین نماز میں کرنا چاہیے اور طریقہ اس میں کیا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسرِ بارگاہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ قرآنِ مجید کی تفسیر میں ان کی تفسیر وہ چھپی ہوئی بھی ہے تفسیرِ ابن عباس اس میں فرماتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاحِعُونَ یہ اٹھارویں پارے کا جو آغاز ہے اس میں خاشعون کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں مُخْبِتُونَ مُتَوَادِعُونَ لَا يَلْتَفِتُونَ يَمِينًا وَلَا شُمَالًا وَلَا يَرْفَعُونَ اَهْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاتِ کہ اللہ ان لوگوں کی نماز کی تعریف کر رہا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وہ مومن کامیاب ہو گئے اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاحِعُونَ جو اپنی نماز میں خشو کرنے والے ہیں خشو کرنے والے کون ہیں ابن عباس فرماتے ہیں جو عاجزی سے کھڑے ہو جائیں دائیں بائیں التفات نہ کریں اپنی نگاہیں دائیں بائیں نہ پھیریں اور صدہ قبلہ رخ رہیں لَا يَرْفَعُونَ اَهْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاتِ اور نماز کی اندر ہاتھ نہ اٹھائیں رفع یدین نہ کریں یہ ان لوگوں کی نماز کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ یہ مومنین کامیاب ہو گئے اور ان کو خشو والی نماز میسر آئی اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیعت کا فرد قرار دیا ہوا تھا اور فرمایا تھا کنیف مولع علمہ یہ عبداللہ بن مسعود علم کا بھرا ہوا گھر ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے اور یہ جامع ترمزی میں حدیث نمبر دو سو ستاون ہے حضرت علکمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لفظوں میں بیان کیا یہ الفاظ ہیں کہنے لگے الا اُسَلِّبِكُم صلاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھاؤں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی نماز پڑھ کے تمہیں دکھاؤں اور اس طریقے سے تمہیں نماز پڑھاؤں تابعین کے اجتماع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نماز نبوی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے تھے تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تو اس کی بڑی تڑپ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا حقیقی طریقہ ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا اور جو نماز کا آخری اور حتمی طریقہ ہے تو اس پر فصلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ تو آپ نے پھوری نماز کے اندر صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کیا اس کے علاوہ کسی مقام پر رفع یدین نہیں کیا نہ رکو جاتے وقت نہ رکو سے اٹھتے وقت نہ رکت کی طرف جاتے وقت نہ دو سجدوں کے درمیان نہ رکت سے سر اٹھاتے وقت کسی وقت بھی رفع یدین نہیں کیا صرف آغاز نماز میں افتتاح صلات کے وقت تکبیر تحریمہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع یدین کیا اور بتایا کہ اے تعبین یہ وہ طریقہ ہے کہ جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا سیکھا ہے کہ جس کی آغاز میں صرف رفع یدین ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ اس کی سند میں کسی طرح کا کوئی غبار نہیں اور بڑی مضبوط سند ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے کہ آپ نے صرف آغاز نماز میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کیا ہے ابو دعوت صریف میں حدیث نمبر چار سات سو انچاس ہے اور یہاں پر اور صحابی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز روایت کرتے ہیں ان کا نام حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ازفت تہہ السلات رفع یدیہ الہ قریب من ازنیہ ثم لا یعودو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے کان ازا افتتہہ جب نماز کا افتتہہ کرتے تھے نماز کا آغاز کرتے تھے رفع یدیہ الہ قریب من ازنیہ کانوں کے قریب تک اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے ثم لا یعودو اس کے بعد کسی مقام پر نماز کی اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے یعنی نہ رکو کی طرف جاتے وقت نہ رکو سے سر اٹھاتے وقت نہ رکت کی طرف اٹھتے وقت نہ سجدوں کے درمیان کسی مقام پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور مسند حمیدی نے اس کو جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ستائیس پر روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ازفتا تہہ صلاتا رافا یدین حضو من کبئی ہے وَإِذَا عَرَادَ اِن جَرْكَا وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُوا رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُوا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرِ تحریمہ کے وقت افتتاحِ صلات میں آپ رفا یدین فرماتے تھے ہاتھوں کو کندوں تک بلند کرتے ہوئے اس کے بعد جب رکو کرتے تھے یا رکو سے سر اٹھاتے تھے فَلَا يَرْفَعُوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفا یدین نہیں فرماتے تھے صحیح مسلم میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکاسی پر حضرت جعبر بن سمرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرما مالی اراکم ریفی ایدیکم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں رفا یدین کرتے دیکھ رہا ہوں کانہا از نابو خیلن شمسن یہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ ایسے ہیں جس طرح کے شریر گھوڑے کی دم ہوتی ہے اس کنوفی صلات نماز کی اندر ساکن ہو کے نماز پڑھو اور نماز کی اندر ہاتھ نہ اٹھاؤ رفا یدین نہ کرو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر واضح طور پر رفا یدین سے منع کیا اور ایک دوسری حدیث ہے جو کہ سلام کے وقت رفا یدین کی ہے وہ اس سے جدہ ہے اس میں جدہ منع کیا چونکہ وہاں پر لفظ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ہم نے سلام پھیرتے وقت رفا یدین کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رفا یدین سے منع کیا وہ علیہ دا واقعہ ہے لیکن یہاں پر صحابی کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے ہمیں رفا یدین کرتے دیکھ لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس انباز سے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے اور وہ اپنے صحابہ کو جس لفظ سے جھڑکی دینا چاہیں آپ ان کو اسی طرح بول سکتے ہیں ازناب خیل شمس شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ اپنے غلاموں کی کسی حرکت کو تشبیح دینا یہ نبی علیہ وسلم کے دربار میں ان کے لئے رفظ کا بولا جانا یہ کوئی اسم بود نہیں ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس کنو فی السلا نماز کے اندر ساکن رہو اور جو نماز کی اندر جن مقامات پر وہ لوگوں کو دیکھا طرف ایدین کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے منع فرما دیا تو چونکہ اس وقت یہ صرف رفایدین موضوع نہیں دیگر موضوعات بھی ساتھ ہیں تو یہ صرف مختصر چند علائل میں نے ذکر کیے باقی اس سلسلہ میں ہماری تین آڈیو کیسٹیں پہلے موجود ہیں ایک ہے مسئلہ رفایدین دوسری مسئلہ رفایدین کی نویت اور تیسری ترک رفایدین بتدریج یہ تینوں موجود ہیں آپ اس ان کے پورا مواد ان سے سمات کر سکتے ہیں نماز کے اندر تیسرے مقام پر مسئلہ ہے فاتح خلف الامام کا کہ جب امام جماعت کرا رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے مقتدی کو فاتح شریف پڑنا چاہیے یا نہیں تو اس کو ہم حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے اگرچہ آیات سے بھی استدلال ہے لیکن اس سلسلہ میں بھی میری کتاب کہ مقتدی فاتح کیوں پڑھے اس میں تفصیل سے مسئلہ موجود ہے اب یہاں صرف اختصار سے چند دلائل ذکر کروں گا جس وقت جماعت ہو رہی ہے تو مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ امام کے پیچھے فاتح پڑھے اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چوہتر ابودعوش شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس اور ابن ماجہ میں صفحہ نمبر ایک سٹھ پھر یہ حدیث شریف ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطبانا فبینا لنا سنتنا وعلمانا صلاتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی ہمیں نماز کی سنت کا طریقہ سنت طریقہ نماز کا بیان کیا اور ہمیں نماز کی تعلیم سکھائی تو کیا فرمایا فرما اقیمو صفوفاکم جب تم نے نماز پڑھنی ہو تو پہلے صفحہ سیدھی کرنیا کرو ثم ملی امکم احدکم پھر ایک تم میں سے امام بن جانا چاہیے یعنی جب نبی علیہ السلام سے علیدہ کہیں وہ کسی اور مسجد میں یا سفر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں فرما صفحہ سیدھی کرلو اور پھر ایک تم میں سے امام بن جائے جب وہ امام شروع کرے فَإِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو وَإِذَا قَرَ فَانْسِتُ جب وہ قرآت شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ تکبیر کے ساتھ تو تکبیر کہنا لازم ہے وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو لیکن اِذَا قَرَ فَانْسِتُ جب وہ قرآت کرے قرآن مجید کے پڑھنے کو کہتے ہیں خواہ وہ سرن پڑھا جا رہا ہو خواہ جہرن خواہ آواز سے خواہ آہستہ فرما جس وقت وہ قرآت شروع کر دے فَانْسِتُ تم خاموش ہو جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر واضح طور پر حکم دے دیا کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے نہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی فاتحہ کے سوا دوسری کوئی صورت پڑھنا جائز ہے لیکن ہی اس وقت جبکہ قرآت سرن یا جہرن ہو رہی ہو باقی جو معاملات ہیں اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اِذَا قَالَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا قُولُوا رَبَّنَ عَلَكَ الْحَمْدِ جب وہ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا کہے تم رَبَّنَ عَلَكَ الْحَمْدِ کہو جب وہ کہے وَلَدْدَالِينَ تم آمین کہو یہ تقسیم کر دیا ہے اس طرح کر کے اور اس مقام پر فرمایا جس وقت وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے تم خاموش ہو جاؤ اور تمہارے لئے اس وقت پڑھنا جائز نہیں ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو وَإِذَا قَرَ فَانْسِتُ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ ابن ماجہ میں صفحہ نمر 61 پر ہے اور السنن القبرہ للبیحقی میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 531 پر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انجابر بن عبداللہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مَنْ کَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام ہے یعنی جو مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا ہے جس نے امام کی اختدام میں نماز شروع کر رکھی ہے وہ کیا کرے فرما فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَ امام کی قرات اس کی قرات ہے اس کو امام کے پیچھے قرات کی اجازت نہیں امام کا پڑھنا اسی کا پڑھنا ہے یہ شریعت نے اس کو یہ امام کی قرات کو مقتدی کی قرات قرار دے دیا ہے تو اس میں کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے اور یہ کسی کو خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری نماز فاتحہ کے بغیر رہ گئی جب رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امام نے اگر پڑھ لیا ہے تو مقتدی کی پڑھی گئی مقتدی کی نماز بھی فاتحہ سے خالی نہیں رہی اس واسطے کے شریعت نے امام کی قرات کو مقتدی کی قرات قرار دے دیا ہے اور اس بنیاد پر مقتدی خاموش کڑا ہے لیکن امام کی قرات اس کی قرات ہے اس واسطے اس کی نماز بھی فاتحہ سے خالی نہیں ہے اور یہ الفاظ بالخصوص بڑے قابل توجہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی قرات کو مقتدی کی قرات قرار دیا ہے امام کی تکبیر کو مقتدی کی تکبیر قرار نہیں دیا امام کے تشہد کو مقتدی کا تشہد قرار نہیں دیا امام کی تسبیح کو مقتدی کی تسبیح قرار نہیں دیا اس سلسلہ میں میں لوگوں کو الجن پیدا ہوتی ہے کہ جب امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو پھر تم پیچھے تشہد کیوں پڑھتے ہو پھر پیچھے تسبیح کیوں پڑھتے ہو پھر پیچھے تم اللہ اکبر کیوں کہتے ہو تو ہم تو شریعت متحرہ کے پابن ہیں اور سنت نے جس قدر اجازت دی خاموشی کی اتنا خاموش رہیں گے جہاں بولنا لازم کیا اتنا بولیں گے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُو جب وہ تکبیر کہے تم بھی کہو تو اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے امام کے پیچھے تکبیر کہیں گے فرمایا جب وہ سامی اللہ علی من حمد آ کے قُولُ ربنا لکالحمد تم پیچھے یہ پڑو اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے فَقِرَاتُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات یہ نہیں فرمایا فَتَقْبِيرُ الْإِمَامِ لَهُ تَقْبِيرُ امام کی تکبیر مقتدی کی تکبیر ہے یا فَتَسْبِيحُ الْإِمَامِ لَهُ تَسْبِيح امام کی تسبیح مقتدی کی تسبیح ہے یا تشہد الامام الہو تشہد امام کا تشہد مقتدی کا تشہد ہے یہ الفاظ ہرگز موجود نہیں ہے تو اس واسطے ہم تشہد بھی پیچھے پڑھیں گے اور ہم سنا بھی پڑھیں گے تسبیح بھی پڑھیں گے تکبیریں بھی پڑھیں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرما دیا من کان الہو امام الفاقرات الامام الہو قراء جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کی قراءت شامل ہے فاتحہ کو بھی اس کے علاوہ صورت کو بھی تو وہ مکمل طور پر وہ قراءت امام کی جو ہے وہ مقتدی کی قراءت قرار شریعت کے لحاظے پاگی ہے لہذا یہاں کسی طرح کی کوئی کمی نماز میں نہیں رہی اور یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز پڑھنے کا عطا فرمایا ہے اور اس سلسلہ میں یہ حدیث شریف بھی بلکل صحیح حدیث ہے لا صلاة الا بفاتحہ تل کتاب کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے تو یہ خاص محمل پر یہ حدیث ہے کہ جو شخص علیہ دا نماز پڑھ رہا ہے اس کا چونکہ کوئی امام نہیں تو اب کسی اور کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی نہیں پڑھی جائے گی اسے خود پڑھنا پڑے گی تو اس کے لیے لازم ہے پڑھے گا تو پھر اس کی نماز فاتحہ والی ہوگی ورنہ فاتحہ سے خالی رہ جائے گی ایسے ہی جو خود امام ہے اس نے تو خود پڑھنی ہے اس کی کسی اور کی وجہ سے نہیں پڑھی جائے گی تو اس پر بھی لازم ہے اگر امام نے فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز بھی رہ جائے گی چونکہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اس کے ترک سے عمدن ترک کرے گا نماز فاسد ہو جائے گی بھول کے رہ جائے گی تو سجدہ کی ادائیگی سے سجدہ صاحب سے درست ہو جائے گی بہرحال جو منفرد ہے یا امام ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کے اندر فاتحہ کی قرآن ضرور کرے لیکن جو مقتدی ہے اس کو شریعت متحرہ نے یہ حیثیت دے دی ہے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اذا قرآن کی الفاظ عام ہیں یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ جب آواز امام کی آ رہی ہے اب تو قرآن کر رہا ہے اور جب نہیں آ رہی تو اب نہیں کر رہا نہیں دونوں صورتوں میں قرآن ہے جب امام آواز سے بلجہر پڑھ رہا ہو پھر بھی قرآن ہے اور جب بسر پڑھ رہا ہو تو پھر بھی قرآن ہے اگر اس کو قرآن نہیں کہو گے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہونی چاہیے امام کی بسر قرآن کے بغیر رکعت کیسے ہو سکتی ہے تو دونوں صورتوں میں قرآن ہے جب آواز آ رہی ہو پھر بھی قرآن ہے اور آواز نہ آ رہی اور پھر بھی قرآن ہے اور قرآن مجید کا علی اطلاق حکم ہے ازا قوریا جب تمہیں آواز آئے پھر بھی آواز نہ آئے پھر بھی دونوں صورتوں میں الاد الاد حکم ہے اگر آئے فستہ میں اس کو غور سے سنو اور اگر نہ آئے تو پھر بھی ان سے تو خاموش تو رہو تو یہ مکمل حکم ہے خالق کائنات اللہ جلالہو کا جس کو ابن جلیل اور ابن کسیر نے اسی نماز کے حوالے سے بیان کیا ہے تو نماز کے اندر جو سنت ہے ہمارے لیے وہ یہی طریقہ ہے کہ اس وقت امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے تو مقتدی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھے کوئی بھی قرآن اس کے لیے جائز نہیں ہے شریعت متحرہ نے امام کی قرآن اس کی قرآن قرار دے دی ہے اور یہ بھی اب بات واضح ہے کہ اس کی نماز کو فاتحہ سے خالی نہیں سمجھا جا سکتا اس واسدے کہ جب ہم خود پڑھتے ہیں تو فاتحہ منفرد حالت میں معتبر ہو جاتا ہے اس کا پڑھنا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت دے دی ہے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے تو ہمیں اس زمانت پر اعتماد کرنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذا قرآن فانسیتو جب امام قرآن کر رہا ہو تو ہمیں پیچھے خاموش کرے ہو کر اس وقت فاتحہ پڑھ بغیر قیام کرنا چاہیے اس کے بڑے تفصیلی دلائل ہیں اور برخصوص جن لوگوں کے نزدیک امام کے پیچھے بھی قرآن کرنا رکن ہے تو ان کے نزدیک یہ مسئلہ بڑا قابل تشویش ہے کہ ان کے ہاں بھی جس وقت ایک مقتدی پہنچا تھا اور امام اس وقت رکوع میں جا چکا تھا تو وہ اگر رکوع میں شرکت کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کو رکعت مل گئی ہے حالانکہ جب رکن تھا قرآن ان کے نزدیک مقتدی کے لئے بھی تو رکن ادا کیے بغیر رکعت کس طرح مل گئی پھر چاہیے کہ اگر وہ قیام میں شامل ہو فاتحہ پڑے تو پھر اس کی رکعت بنے اور اگر نہ پڑے پھر اس کی رکعت نہ بنے جبکہ اس طرف سے یہ حکم دیتے ہیں کہ اگر اس نے رکوع میں شرکت کر لی تو اس کو رکعت مل گئی تو یہ ہمارے موقف کی تائید ہے کہ اگر رکوع میں شرکت کی وجہ سے اس کو رکعت مل گئی ہے تو پھر یہ امام کی امامت کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے جو اس نے امام نے فاتحہ پڑی وہ مطبر ہو گئی لہٰذا مقتدی کی طرف سے آدائیگی پائی گئی اور وہ رکوع میں شریک ہو گیا تو رکوع میں شرکت کی وجہ سے اس کو رکعت میں شرکت مجسر آ گئی اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے نماز کی اندر آمین کہنے کا آمین بڑا محبوب اور مقبول سا لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کی دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس وقت بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے چونکہ ادھر یہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے ادھر فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی آمین کہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ تبارک وطنہ اس کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو موافق فرما دیتا ہے آمین کہنے کا جو طریقہ ہے جام ترمزی کی حدیث نمبر دو سو اٹھالیس میں اس بات کو واضح کیا گیا حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو ریویت کرتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآ غیر المغدوب علیہم بلداللین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر المغدوب علیہم بلداللین پڑا فقال آمین خفادہ بہا سوتہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پر اپنی آواز کو پست کر لیا خفادہ اس کو آواز کو پست کر لیا یعنی آمین جو ہے اس کو بلجہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وائل کے ان الفاظ کے مطابق جس کو وہ گواہ ہے کہ نسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو پست رکھا آمین کی اوپر تو یہ طریقہ ہے مسنون جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں اور اس میں بالخصوص یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا ایک موقع ہے اس میں کوئی حرکت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک تو جس سے تکبر یا رعونت کی بدبو آئے دوسرا کے جس سے کسی طرح کا کوئی احتجاج کیا جا رہا ہو یا کوئی مظہرہ کیا جا رہا ہو ایسی کوئی صورتحال نماز کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور نماز سرہ سرہ پر نیاز اور آجزی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے اب اس طرح کا کچھ رواج بنتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کہ میں بھی موجود ہوں آمین کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں یا بطور احتجاج یا بطور مظہرہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس عمل کو بیان فرما رہے ہیں فرما خفا طابعہ سوتہو نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو اس وقت نماز کی اندر پست رکھا اگرچہ نماز کی علاوہ ہم دعا مانگتے ہیں آمین بلجار کہتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ مقام جو ہے اس کو حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہی روایت کیا ہے اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر یہ لفظ اپنی حاضری لگوانے کے لئے بول رہا ہوگا یا کسی مظہرہ یا احتجاج کی نیئے سے تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی چونکہ اگر کسی کو جواب دینے کے لئے نماز میں سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو نماز چوٹ جاتی ہے کسی نے چھینک ماری اور جواب کی نیئے سے آپ نے اس کے لئے الحمدللہ کہہ دیا یا حمدللہ کہہ دیا تو نماز چوٹ جائے گی ایسے ہی جو شخص کسی مسجد میں آ کر صرف اس نیئے سے آمین بلند آواز سے کہتا ہے کہ میری موجودگی کا پتا چلے یا میری رائے کا پتا چل جائے یا میرے موقف کا اظہار ہو جائے یا میں کسی کو اس سے جواب دے رہا ہوں یا کوئی مظہرہ کر رہا ہوں تو یہ قطع نظر اس کے کہ یہ اللہ کے دربار میں حاضری بنتی یہ اس سے ایک ایسا عمل سامنے آ جائے گا کہ جس کی وجہ سے نماز کا ثواب ضائع ہو جائے گا اور وہ سارا عمل رائے گاں چلا جائے گا نماز کے اندر جلسہ استراحت بھی نہیں ہے نماز ایک مسلسل عبادت ہے اس میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں کہ اس کا کچھ وقت آرام کے لئے مختص کر لیا جائے تو استراحت کا جلسہ نماز میں نہیں کرنا چاہیے استراحت کے جلسے سے مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی میں حدیث ارز کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں استراحت کا جلسہ یہ ہے کہ ایک رکت کا پہلی رکت جب پڑی دوسرا سجدہ جب مکمل ہو گیا تو دوسرے سجدے کے بعد براہ راست نہ اٹھنا بلکہ ایک وقت کے لئے تھوڑی دیر کے لئے یوں بیٹھ جانا جس طرح کے تشہد میں کے لئے قادہ کیا جاتا ہے ایک مرتبہ باقاعدہ بیٹھ کر پھر اٹھنا یہ جو بیٹھنا ہے پہلی رکت کے بعد اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں آرام کے لئے بیٹھ جانا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی سجدے سے سر اٹھایا ابھی قدموں کی انگلیاں اسی طرح تھی تو انہی قدموں کی انگلیوں کے بل ہی وہیں سے سیدھا اوپر اٹھ جائے اور اس طرح نہ کرے کہ دائیں قدم جو ہے وہ کھڑا ہو اور بائیں کو بچھا کے اوپر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے جو انداز قادے میں ہوتا ہے دو رکت کے بعد پہلی رکت کے بعد یا تیسری رکت کے بعد ایسا انداز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے اور براہ راست سیدھا قدموں کی انگلیوں سے ہی جس طرح کے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی انداز میں پھر آپ اوپر اٹھ جانا چاہیے اور قادے والا انداز پہلی یا تیسری رکت میں اختیار نہیں کرنا چاہیے اس سلسلہ میں جامع ترمزی میں حدیث علیف ہے حدیث نمبر دو سو اٹھاسی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قدموں کے اگلے حصے پر ہی اٹھ جاتے تھے مطلب یہ ہے کہ اگلے حصے کا تب مطلب بنے گا جب سیدے کے بعد برحراز تو اٹھا جائے اگر قدم بچھا لیا جائے تو یہ صدور قدمین نہیں بنے گا پھر تو قدم کے تلوے کے ذریعے سے پھر اٹھا جا رہا ہے اس کو بچھا کے اور پھر صدور قدمین کا مطلب یہ ہے کہ یوں قدم لگے ہوئے تھے سجدہ میں تو بنتے نے جس وقت سجدے سے سار اٹھایا اٹھتا اٹھتا پہلے اس نے ہاتھ اٹھائے پھر وہ گھٹنوں پہ رکھے اور اس طرح پھر گھٹنے اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکت کے بعد یا تیسری رکت کے بعد جلسہ استرات نہیں فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہراس سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے جس طرح آج ہم اسی اقتداء میں پڑھتے ہیں اور جلسہ استرات نہیں کرتے پہلی رکت کے بعد بھی نہیں جلسہ دوسری رکت کے بعد تیسری کے بعد بھی نہیں دوسری کے بعد قادہ ہوتا ہے اور چوتھی کے بعد ہوتا ہے یہ پہلی اور تیسری کے لحاظ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استرات نہیں فرمایا اور اسی طرح آپ صدور قدمین پر سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں یہ سلسلہ میں بھی میرا رسالہ جلسہ استرات کی حیثیت کے بارے میں چھپا ہوا ہے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں نماز کے اندر ہر وہ طریقہ ہے جس میں عدب ہو اور عداب کو ہمیشہ ملہوز خاطر رکھا گیا ہے عداب کے لحاظ سے یہ ہے کہ نماز مقام آرام نہیں یہ اللہ کے دربار میں خدمت کا مقام ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے بندے کو آرام میں مصروف نہیں ہونا چاہیے اس واسطے مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی السنن القبرہ للبہکی میں بھی حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا یہ عمل موجود ہے مصنف ابن ابی شہبہ کے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تیس پر اور السنن القبرہ للبہکی کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو بہتر پر تفصیل سے موجود ہے کہ یہ صحابہ اکرام علیہ مردیوان نماز کی اندر جلسہ استرحات نہیں فرماتے تھے جس وقت رکت ادا ہوتی تو رکت کی ادائیگی کے بعد براہ راست اگلی رکت کی طرف کھڑے ہو جاتے اور درمیان میں پہلی رکت یا تیسری رکت کے بعد جلسہ استرحات نہیں فرماتے تھے نماز کے اندر قیام کرتے وقت جو بندے کی کیفیت ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر دور سے کوئی بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ کسی بہت بڑے دربار میں حاصل ہے اور اس سے غفلت یا سستی کا کوئی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کھڑے ہونے کا ایسا انداز ہو کہ جس سے ایک بندہ تکبر کا اظہار کر رہا ہو جس وقت ٹانگوں کو پھیلا دیا جائے تو یہ انداز تکبر سے کھڑے ہونے کا ہے خشو کا انداز نہیں اپنے عرف میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ جس آدمی نے اتنی ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہوں وہ انداز کوئی عدب کا انداز نہیں ہے اس واسطے تمام صلحاء اور عفاء امت نے ہمیشہ اپنی کتب اسی طریقے کے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے اس انداز میں قدموں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے کہ کم از کم چار انگلیوں کا فاصلہ ہو زیادہ سے زیادہ وہ ایک بالشت کا ہو جائے مناسب سا کہ کھڑا ہونا بھی آسان ہو بالکل قدم جوڑے گا تو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا اور اگر اتنے پھیلا دے گا تو پھر اس میں بے عدبی کا پہلو سامنے آ جائے گا اور نمازیوں کو تنگ کرنے والی بات ہوگی کہ اس وقت یہ پتا چلے گا کہ شاید مقصود زیادہ وجہ کو گھیرنا ہے اور یہ ہاتھا کرنا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری مقصود نہیں ہے اور لوگوں کو تنگ کرنا مقصود ہے تو اس عمل سے بھی مکمل اجتناب ہونا چاہیے نماز پڑھتے وقت مناسب سا جو درمیان میں خلاہ قدموں کے وہ رکھ کر اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ کندوں کے لحاظ سے اپنی صفوں کو درست کیا جائے یہ جو لوگوں نے بعض طریقہ اخترا کر رکھا ہے کہ قدموں کے قدم چڑھاتے رہتے ہیں اور ساتھ والے کی نماز کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کندوں کے لحاظ سے اپنے کندے کو کندے کے ساتھ ملا کر کھڑے ہو جائیں مناسب سا طریقہ درمیان میں قدموں کے رکھ اللہ کے دربار میں حاضری دیں اور اس انداز میں کہ خشو تپک رہا ہو اور دل کی آجزی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو یوں نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ شاید یہ مقام نماز یہ خارش کرنے کا مقام ہے اور انسان کو سارے دن پر کی خارش اسی وقت ہی ہوتی ہے جب نماز پڑی جا رہی ہو اب کچھ لوگوں کی نماز سے یہ تحصر جھلک رہا ہے اگر کوئی غیر مسلم اگر سروے کرنے لگ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید مسلمانوں کو جب نماز پڑنی ہو تو خارش ساری اسی وقت ہوتی ہے کبھی داڑی میں کبھی سر میں کبھی دائیں کبھی بائیں تو آجزی خشو اور خضو کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے اتنے بڑے جلال کے سامنے بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ ایسی دائیں بائیں حرکتیں کرتا پھرے اور آگے پیچھے اور پھر اٹھنے بیٹھنے میں وہ جمپ لگا کہ کبھی آگے چلا جائے کبھی پیچھے چلا جائے اور وہ ماذا اللہ کھلاریوں کی طرح محسوس ہو رہا ہو یہ اللہ تعالیٰ کے آجز بندے کی شان نہیں ہے اس انداز میں آجزی کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے دوسرا کوئی مانا مترشن نہ ہو رہا ہو اور کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت اس سے صادر نہیں ہونی چاہیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وضو کر کے نماز میں داخل ہونے لگتے تھے تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا جب بھی وضو کر کے نماز کے لئے آتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا ایک دن لوگوں نے پوچھ لیا کہ امام حسن وجہ کیا ہے کیا وضو کے بعد کوئی آپ کو درد ہوتا ہے یا وضو کے بعد کوئی مرض لہک ہو جاتا ہے کہ جب بھی وضو کر کے فارغ ہوتے ہو تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے فرمانے لگے میرے بھائیوں مجھے کوئی درد نہیں ہوتا مجھے یہ احساس تاری ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے جا رہا ہوں اللہ کا جلال مجھ پہ غالب آجاتا ہے اس جلال کی وجہ سے میرا رنگ زرد ہو جاتا ہے اب اللہ کے دربار کے یہ تقاضے ہیں اتنے عدب کے ساتھ آجزی کے ساتھ وہاں پہ بندہ حاضری دے اور دل خشو میں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے حرکت کر رہا ہے کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے کبھی قدم ادھر کرتا ہے کبھی آنکھ ادھر پھیر لیتا ہے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اگر اس کے دل میں خشو ہوتا تو اس کے آزاں میں بھی خشو ہوتا چونکہ اس کا دل خشو سے خالی ہے اس واسطے آزاں بھی خشو سے خالی ہے اور آزاں کو اس وقت پتے نہیں کہ وہ کہاں حاضری دے رہا ہے تو اس واسطے پوری طرح عدب کے ساتھ نماز میں حاضری ہونی چاہیے ایک مسئلہ بالخصوص خواتین کی نماز کا ہے چونکہ خواتین کو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت متحرہ میں پورا نصف دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پر رکھ دیا ہے اور صحابہ کرام علیہ مردوان کو فرما دیا خضوص شطرہ دینی کم من حاضی ہومیرہ کہ دین کا نصف حصہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھ لینا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خواتین اسلام کا جیسے وہ احکام کے لحاظ سے مخاطبہ اللہ کے احکام کی اور مقلفہ ہے ایسے ہی ان کے لئے علم کے اندر بھی ان کو باقاعدہ حصہ دیا گیا ہے نماز کی آدائیگی میں باقی سارا طریقہ خواتین کا مردوں جیسا ہی ہے لیکن ان کے خاتون ہونے کا جو تقاضہ ہے اس میں چند احکام میں فرق موجود ہے چونکہ اسلام نے ان کو مستورہ بنایا ہے پردے میں رکھا ہے اور ان کو ارکان کی آدائیگی میں بھی یہ طریقہ دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جسم کے حصوں کی کوئی ایسی وہ سہت بن جائے کہ جو پردے والی حیت سے ذرا منافی ہو وہ اپنے ہر انداز کو اس طرح رکھے کہ جسم لپتا ہوا ہو سمتا ہوا ہو اگرچہ کپڑے والا تو پردہ ہو گئی ہی لیکن اس کے علاوہ وہ بدن کی صورتحال ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے آزا جو ہیں ان کا کوئی اظہار نہ ہو اور پوری طرح لپٹ اور سمت کر وہ اپنی نماز کو ادا کر رہی ہوں اس میں ہاتھ باندنے کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندیں گی اور یہ بھی اصحابِ اکل جانتے ہیں کہ اس میں بھی کتنی حکمت ہے کہ ان کے لئے اگر زیرے ناف ہاتھ باندنے کا حکم ہوگا تو اس کے مقابلے میں یہ زیادہ سطر ہے کہ وہ ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندیں اور اس میں قیام کرتے ہوئے اگرچہ کپڑے والا سطر تو نماز میں بھی ہے ویسے بھی ہے لیکن حیات کے لحاظ سے جو ایک انکشہ یا نشان طریقہ ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندیں اور اس میں بالخصوص سجدے کے وقت ان کو تورک کرنا چاہیے سجدے کے وقت اپنے دونوں قدم دائیں طرف نکال دینے چاہیے اور اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کر ان کو سجدہ کرنا چاہیے یوں سجدہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں کہ پیٹ اور ران میں درمیان میں فرق ہوتا اور پیٹ اٹھی ہوئی ہوتی اس کے پہلوں سے دور ہو اور درمیان میں وہ خلا موجود ہو پھر سجدہ سجدہ ہوگا لیکن عورت کے سطر کے پیش نظر اس کو یوں بدن اٹھا کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ وہ جھکی ہوئی ہوئی سمٹی ہوئی 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 کے قدم ایک طرف نکال کر اس طرح وہ نیچے گر کے سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہو اور زمین کے ساتھ درمیان میں کوئی غالی جگہ خلا موجود نہ ہو تو اس کے عورت ہونے کے جو تقاضی ہیں اس کے مطابق اس کے سجدے کا یہ شریع طور پر طریقہ ہے اور عدب ہے اس سلسلہ میں اس سنن القبرہ للبہکی میں جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو تیس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اور کنز العمال کی حدیث نمبر انیس آزار سات سو ستاسی بھی یہی حدیث ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر على امراتین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے عمراتین دو عورتوں کے پاس سے تسلیان جو کہ نماز پڑھ رہی تھی فقالا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیا شاید وہ مردوں کی طرح سجدہ کر نہیں ہوں گی تو جب وہ فارغ ہوئیں تو میرے محبوب علیہ وسلم نے فرما اذا سجد تما جب تم سجدہ کرنے لگو فزم باب اللہ میں الال ارد تو اپنا گوشت زمین کے ساتھ لگا لیا کرو تمہارا بدن تمہارا پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے تمہارا بدن سنٹہ ہوا ہونا چاہیے فَإِنَّ الْمَرْعَةَ لَيْسَتْ فِي ذَالِكَ كَرْرَجُلْ اس واسطے کہ سجدے کے معاملے میں عورت کا طریقہ مرد کی طرح نہیں ہے فَإِنَّ الْمَرْعَةَ لَيْسَتْ فِي ذَالِكَ كَرْرَجُلْ سجدہ کرتے وقت عورت جو ہے اس کا طریقہ مرد کی طرح نہیں ہے یعنی ویسے تو وہ بھی آزا سارے سجدے میں لگائے گی کبلے کی طرف رخ کر کے کرے گی لیکن مرد جو ہے اس کی پیٹ اٹھی ہوتی ہے درمیان میں خلا ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمہ باد اللہم اپنا گوش اپنا بدن وہ زمین کے ساتھ اس کو لگا دو وہ چمٹ جائے ساتھ اس انداز میں تم سجدہ کرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اثر موجود ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں کو یہ فرمایا ہو کہ تم سجدہ مردوں کی طرح ہی کرنا ہے اور خود شریعت متحرہ کے سارے حکام جو عورتوں کے بارے میں ان کا تقاضی یہی ہے کہ آداب کے لحاظ سے طریقہ وہی سطر والا ہونا چاہیے جو اس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ سلو مذکر کا سیگا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے یہ فرما رہے تھے عورتوں سے یہ نہیں فرما رہے تھے یعنی براہ راست لفظوں کے تقاضی کے لحاظ سے حکم مردوں کے لیے ہے اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو معاملات مستثنہ ہیں ان کے لیے حکم ایسا نہیں ہے اب ایک شخص مثال کے طور پر کبڑا ہے خلقت کے لحاظ سے تو اب اس کو یہ کہا جائے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار رہی تمونی اسلی اور اس کا تقاضی ہے کہ تم قیام تو بالکل سیدھا کرو تو وہ کس طرح کرسکے گا اب اس کو مستثنہ مانا جائے گا ایسے ہی بخاری شریح میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر رہے تھے وَهُوَ حَامِلُونُ اُمَامَا بِنتَ زَيْنب بِنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنی نواسی حضرت عمامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندوں پر بٹھایا ہوا تھا اور نماز پر رہے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحبزادی ہیں ان کی سہبزادی امامہ ان کو اٹھا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اب کوئی یہ کہہ کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا حکم ہے سلوک مارئی تمہونی اسللی جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھ دے دیکھا ایسے ہی پڑھو تو ہم بھی پھر بچے اٹھا کے کندوں پہ رکھ لیں تو کیا یہ کوئی تقاضہ ہوگا شریعت کا نہیں ایسی باتوں کو مستثنہ سمجھا جائے گا اور وہ عقلن اور بدہت عقل سے وہ چیزیں مستثنہ ہوں گی تو عورتوں کا معاملہ اس حدیث شریف سے وہ مستثنہ ہے اور رسول اکرم نور مجسم شریعت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متہرہ کا جو تقاضہ ہے اس تقاضے کے مطابق ان کے لئے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ ان کے آزا سمتے ہوئے ہو اور سیدے کے وقت ایک طرف دونوں قدم نکال لیں اور پھر نیچے گر کے اس انداز میں کہ ان کا بدن رانوں کے ساتھ منوجہ اور باقی زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو اس انداز سے جس وقت وہ سجدہ کریں گی تو یہ تعلیمات اسلام کے زیادہ موافق ہوگا نماز کے چند مسائل کے لحاظ سے یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس میں میں نے اختصار سے صرف چند مسائل جن کے بارے میں عمومی عوام کو الچن بن جاتی ہے ان چیزوں کو میں نے صرف دلائل کی حد تک ابھی بیان کیا یہ ابتدائی بحث ہے اس پر جو ہماری جرہ تعدیل کے لحاظ سے بحثے ہیں یا راویوں کے لحاظ سے بحثے ہیں یا لوگوں کے اترازات کے جوابات کے لحاظ سے بحثے ہیں وہ بلکل اس سے منفرد ہیں اور ہٹ کے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں یہ جتنا ایک عام سادہ لو انسان کو جانانا لازم ہے اور جس طرح وہ نماز پڑھتا اس کی شریح حیثیت کو قرآن و سنت میں دیکھنا لازم تھا اس کا ایک حصہ میں نے ان دلائل کے شکل میں بیان کیا آپ اس کو اپنے لیے ایک تعلیم کے لحاظ سے بھی فرض کیا ایسی یہ سمجھیں کہ اس کو یاد کرنا ہے اور یاد کر کے الفاظ جو ہیں احادیث کے ان کو یاد کر کے پھر آگے لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے اور اس بات کو واضح کرنا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس حتمی طریقے پر چھوڑا وہ یہ طریقہ ہے نماز کا کہ جس میں ہم اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں خالق کائلات جلل جلالہ ہمیں خشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين